سب سے پہلے آج سرحد پار سے شروعات کرتے ہیں اور بیان پاکستانی فوج کے سربراہ کمر جاوید باجوا کا ہے اور کمر جاوید باجوا کا بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب پاکستان کی سیاسی صورتحال ٹھیک نہیں ہے لیکن سٹریجک ڈائیلوگ کے بیچ کمر جاوید باجوا کا بڑا بیان آیا ہے اور وہ بیان کئی زاویوں سے امپورٹنس رکھتا ہے باجوا کا ماننا ہے کہ تمام تر تصویہ طلب معاملات جو ہے حل طلب معاملے جو ہیں بھارت کے ساتھ انہیں مذاکرات کے ذریعے سے پرامل طریقے سے حل کرنے کی خواہش رکھتا ہے پاکستان یہ سلور لائننگ ایک ہے جیس بیان کی اور یہ بیان اس وقت آیا ہے جب پاکستان کی صورتحال بہتر نہیں ہے اس کو آپ دیان میں رکھیے لیکن ساپ کر دیا ہے کہ بھارت کے ساتھ تمام تر تصویہ طلب معاملات پر گفتگو کے لیے پاکستان تیار ہے بشمول جمہور کشمیر کے معاملے پر بھی یہ کل ان کی طرف سے وضاحت کر دی گئی ہے جو نے کمر جاوید باجوا نے ساپ کر دیا کہ بھارت کے ساتھ جس طریقے سے ہماہنگی رکھتے ہوئے ہم معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں اس میں ایک قدم بھارت کو بھی آگے بڑھانا ہوگا دو روزہ اسلام آباد سیکیورٹی ڈائیلوگ سے وہ گفتگو کر رہے تھے اور اسی سیکیورٹی ڈائیلوگ کے دوران انہوں نے ساؤتھ ایشیا کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا اور ساؤتھ ایشیا کے ساتھ ساتھ پاکستان کو درپیش مسائل اور مشکلات کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے افغانستان کے اندر کی صورتحال کا دبے الفاظ نہیں سہی لیکن کمر جعوید باجوہ کے خیالات اپنی جگہ پر ضرور اس وقت سرکھیا بٹو رہی ہیں جہاں ایک طرف سے افغانستان کے صورتحال پر گفتگو ہوئی وہیں پر عمران خان کے دیئے گئے امریکہ مخالف بیان کیا دفاع کرتے ہوئے کل انہوں نے ساب کر دیا کہ پاکستان کی پالیسی جو ہے وہ اس طریقے سے ہے جو آزاد پالیسی ہے لیکن ہم ملکوں کے ساتھ ٹکراؤں نہیں چاہتے ہیں یعنی ایک بار پھر انہوں نے یہ ساب کر دیا کہ ملکوں کے ساتھ ٹکراؤں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے تناؤں نہیں چاہتے ہیں اور تناؤں نہ ہو اس سلسلے میں ہمیشہ کوششیں کی گئی ہیں یعنی دو تین بڑے بیان ہیں ایک تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ فوجی قیادت جو پاکستان کی ہے ان کا ایک امپورٹنٹ رول بنتا ہے پاکستان کی پالیٹکس کے اندر پاکستان کی پرفارمنس کے اندر اس بھی جو کچھ چل رہا ہے اس میں آج کے اگر آپ قومی اخبار جو پاکستان کے چھپتے ہیں ان پر ایک نظر ڈالیں گے فوجی قیادت اور اپورشن کے تین بار ملاقاتوں کا سلسلہ بھی آیا ہے اور یہ بھی کہا جارہا کہ عمران کے پیچھے باجوا کا آپ ہاتھ زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتے ہیں برحال وہ تھوڑی دیر میں ہم آپ کے سامنے بات رکھیں گے لیکن فلال بڑی خبر یہ ہے کہ کمر جاوید باجوا نے بڑا بیان دیا ہے بھارت کے ساتھ تمام تر تصفیح طلب معاملات پر باجیت کے ذریعے سے حل نکالنے کی بات سامنے رکھی ہے